میں نے کہیں پڑھ لیا کہ یہ جو لسن ہے نا انٹرنیٹ پہ یاد رکھو صحت کے نام پہ علو بنانے کی دکانیں ایسی کھلی ہوئی ہیں کہ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں آپ یہ یہ نہ دیکھا کرو میں تو کبھی کبھار دیکھتا ہوں نا اللہ کی پناہ اتنے کونفیڈنس کے ساتھ بکواس کر رہے ہوتے ہیں جھوڑ بول رہے ہوتے ہیں لوگوں کی صحتوں سے کھیل رہے ہیں یہ والی کھانے ادھرک کے کہوے اور یعنی اللہ ماف کرے وہ جو ہے نا آج کل آتی ہے ایک لونگ آپ انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ سرچ کرو ایسا لگتا ہے لونگ اور ہیرے میں کوئی فرق ہے ہی نہیں اتنے فائدے لونگ کے ایک صاحب نے کل میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے کہا ایک کلو گوش میں وہ طاقت نہیں ہے جو لونگ کے دو دانوں میں ہیں اللہ پھر یہ کٹوں کی جگہ لونگ ہی پیدا کر دیتا بھائی اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے پھینکے جا رہے ہیں پھینکے جا رہے ہیں اتنے کونفیڈنس کے ساتھ جھوڑ بولتے ہیں اور اس میں ہر طرح کے بڑی بڑی داڑیوں والے بھی ہیں اور تھری پیس سوٹ والے بھی ہیں بڑی داڑیوں والوں سے یہ آتا ہے کہ یار یہ بزرگ آدمی ہے یہ تو غلط بات کرے گا ہی نہیں اور تھری پیس سوٹ سے لگتا ہے بھائی امریکہ سے آیا ہے انگلیش بول رہا ہے میدے کو اسٹمک بول رہا ہے گردے کو کڈنی بول رہا ہے یہ تو جھوٹ ہو یہ انگلیش بول رہا ہے بھائی اور ٹیلی ویژن کے چینل بھی ان کو پروموٹ کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنے بڑے ٹی وی چینل میں آ رہا ہے تو غلط کیسے ہو سکتا ہے دیکھو چینل والوں کو عام طور پر اس سے غرض نہیں ہوتی کہ یہ ماہر ہے یا غیر ماہر وہ کہتے ہیں اس کا عوام میں اثر کتنا ہے پبلک اس کو کتنا جانتی ہے ان کو ریٹنگ بڑھانی ہے نا تو جب بھی کوئی ایسا آیا کرے نا میں پہلے بہت متاثر ہوں انچوزر سے اپنے تجربے شیرم اس کا بھی دین سے تعلق ہے آپ کہہ سکتے ہیں مولی صاحب کیا باتیں لے کے بڑھ گئے ہیں قرآن کہہ رہا ہے نا جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت چلو تو یہ دین دنیا ہر چیز کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو نالج نہیں ہے تو جس کو نالج ہے اس سے پوچھو بھائی تو میں ایسے نا ایک دفعہ میں نے پوری ڈائیڈی تیار کی یہ کسی طرح ہے بڑے زبردست قسم کے نا تری پیس سوٹ ٹائم ہے اور انگلی شنگل میں نے تو پورا نوٹ تیار کر لی ہے میں نے کہا یار یہ تو بڑی خاندانی معلومات ہیں لانگ اور ادرک اور لسن اور پتہ نہیں دو چار چیزیں اور ملالہ ایسی خاندانی کے بس میں نے کہا گھر میں آپ سب کچھ گھر سے کچن سے باہر نکال دو صبح لانگ سے ناشتہ ہوگا دوپہر کھانا بھی لانگ کے پراتھے پراتھے کیسے چھوڑیں بھائی لانگ اچھی چیز ہے صحت کے لیے میں نہیں کہہ رہا کہ اچھی نہیں ہے وہ کسی ماہر حکیم سے کسی ماہر آدمی سے آپ پوچھیں جو واقعی ماہر ہو ٹی وی میں آنے سے ماہر نہیں ہو جاتا تو وہ بتائے گا بعض لوگوں کے نقصان دے بھائی لسن کچھا آپ کھائیں بہت فائدہ بن چیز ہے لیکن ہرے کے لیے نہیں ہیں اور فائدے بھی ایک لیمٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ساری اگر یہ ہوتا تو سارا جرمنی یورپ امریکہ ساری دوائیں باہر نکال کے سارے لسن ہی کھا رہے ہوتے بیٹھ گئے ساری دنیا لسن ہی کھا رہی ہوتی بیٹھ گئے ہر چیز کا علاج اگر اس میں ہوتا پھر اس میں تیزابیت بھی تو ہے نا لسن آپ کچھا کھائیں گے وہ ایسیڈ ہے تیزاب ہے وہ ہمارے ایک دوست نے صبح نہار موئی انٹرنیٹ پہ دیکھ کے سر کا پینا شروع کر دیا صبح نہار اب آپ بتاؤ یار ایسیڈ ہے وہ وہ تو آنٹوں کو جا کے کٹے گا کے نہیں کٹے گا اور بڑی فخر سے کہہ رہے ہیں میں پتلہ ہونا شروع ہو گیا میں نے کہا پتلے ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں آپ کی آہستہ آہستہ غائب ہو جائیں گی سمجھے شاٹ ہوتی جلی یہ مارکیٹ سے چیزیں یہ ایسیڈ ہے تیزاب ہے جو تم پی رہے ہو تو لانگ کے فائدے ایسے لگے گا آپ کو بس لسن تو ہٹو بچے ہو گیا بھائی لسن تو فائدے من چیزیں ہیں لیکن ایک ہر چیز کی ایک لیمٹ ہے اچھا تو لوگ دو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی حکیم صاحب کا چہرہ بڑا نورانی وہ حکیم ہوتے بھی نہیں ہیں اور حکیم اگر ہیں بھی تو آپ کو کیا پتا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے تو اس لیے جو میں اپنے تجربہ ایک جلدی سے بتا کے بس آگے چلتا ہوں جو لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے وہ کبھی بھی اچھا حکیم نہیں ہو سکتا یہ ذہن میں رکھو جو کہہ رہے نا بس میرے پاس ایسا علاج ہے میں یوں کر دیتا ہوں میں نے یہ وہ تو پھینکو ہے ایک نمبر کا کبھی بھی یہ صحیح آدمی ہوگا وہ کبھی بھی لمبی لمبی وہ کہہ گا نورمل جیسے سب علاج کرتے ہیں ہم بھی ویسے ہی کرتے ہیں ہم کوئی مریخ سے نہیں اترے ہیں کوشش کریں گے اللہ کرے ٹھیک ہو جاؤ نہیں ٹھیک ہوئے ایک بڑے اچھے حکیم تھے ان کے پاس ایک مریض گیا پیٹ کے علاج کے لیے انہوں نے بہت دمائیں دیں تو وہ نہیں فائدہ ہوا تو حکیم صاحب نے کہا بیٹا میں تو یہی کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے باپ کہیں اور چلے جائیں اور وہ واقعی بڑا ماہر حکیم تھے انتقال ہوگی اللہ مغفیرت فرمائے ان کی تو ماہر آدمی تو یہ کہتا ہے بھائی میں کیا کروں یہ اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے لیکن آپ دیکھو اتنا بڑی بڑی پھینکی جا رہی ہیں تو انٹرنیٹ پہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں ہاں میں بتا رہا تھا میں نے پوری صفوں کے نوٹ لکھی دیا لانگ کے اور ادرک کے اور یار وہ تو فلانا یونیورسٹی سے فارے گئی ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے پھر میں نے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا مختلف لوگوں سے انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ایک نمبر کا پھینک ہوئے ہیں کہیں ایسا نو آپ کسی خاص آدمی کی طرف آپ کا ذہن چلا جائے آپ کا دماغ وہاں نہیں جائے گا ایسا نو آپ اچھے بھلے آدمی کو بولیں کہ مفتی صاحب ان کے بارے میں لوگ یہ بھی کرتے ہیں میرا بیان لیکن کسی بندے کا لگا کے چلا دیتے ہیں ساتھ میں حالانکہ اس بندے کے بارے میں میں نے نہیں کہا ہوتا میں تو ایک جنرلی اصول بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تھری پیس سوٹ میں ٹائی میں یا دھاڑی میں پگڑی میں تو آپ دو آتشا بن جاتا ہے لسن بھی اور شہد بھی تو اس کو نہار مکھائیں اس شہد کو کھائیں اس میں لسن کا پانی آ گیا ہٹو بچوں ہو جائے گا یعنی بڑی زبردست صحت ہو جائے گی کولیسٹرول ختم ہو جائے گا اور رگوں میں ایسے خون دوڑا شروع کر دے گا تو ایک اچھے حکیم ہے میں نے ان سے رابطہ کیا کچھ ماہر معلوم ہوتے ہیں ان سے رابطہ ہیں انہوں نے کہا یہ کتاب الحمقہ نام کی یہ کتاب ہے اس میں یہ نسخہ لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا اس کے کھانے سے ہی ہوتا ہے کہ چہرے کا رنگ پیلا پڑ جائے گا اب واللہ عالم یہ میرا شعبہ نہیں ہے میں بھی اس طرف نہیں آ رہا بس آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو جس کا کام ہے نا میرے بھائی اسی پہ ساجے تو اگر آپ نے حکمت سے علاج کرانا ہے تو کسی اچھے ماہر حکیم جو بریلائبل آدمی ہو جو بخائدہ کسی سے سیکھا ہو اس نے کسی ادارے میں پڑھاوا ہو اس سے کرائیں ڈاکٹر تو آپ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ہیں ان کے پاس جائیں ڈاکٹر ہیں ان کے پاس جائیں